بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیورز لرن ان اردو کی جانب سے میں ہوں شکیل دورانی ایش ٹی ایم ایل ان اردو اس سلسلے میں آج ہی ہمارا ٹیٹوریل نمبر دو ہے ٹیٹوریل نمبر ایک میں ہم نے بات کی تھی کہ ایش ٹی ایم ایل کس چیز کے ایوریویشن ہے ہائپر ٹیکسٹ کیا ہوتا ہے مارک اپ لینگویج کیا چیز ہے اور ایش ٹی ایم ایل کا کورڈ کن چیزوں کے ذریعے لکھا جاتا ہے اسی طرح بات ہوئی کہ ویب پیجز کیا چیز ہوتی ہیں ویب سائٹ کیا ہوتی ہے سٹرکچر کیا چیز ہوتی ہے اور ویب بروزر کیا چیز ہیں آج ہم بات کریں گے کہ ایش ٹی ایم ایل کا کورڈ لکھا کیسے جاتا ہے یعنی کہ جو ٹیگز ہوتے ہیں وہ ٹیگز ہم کیسے لکھتے ہیں how to write ٹیگز تو اس کے لئے سب سے پہلے ہم less than sign ڈالتے ہیں اس کے بعد word یا character اور اس کے بعد greater than sign یہ ہمارا ٹیگ complete ہو گیا جو کہ paragraph لکھنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے تو اس کے بعد ہمارا content ہوگا یعنی کہ جو paragraph ہم display کرونا چاہتے ہیں وہ ہوگا اور اس کے بعد اس کا ending ڈیگ ہوگا یعنی کہ جو paragraph ہم نے شروع کیا اس کا starting ڈیگ اور paragraph کا اختتام ہوا اس کا ending ڈیگ starting ڈیگ اور ending ڈیگ میں صرف ایک ہی ڈیفرنس ہوتا ہے اور وہ ہے slash کا یعنی کہ جو less than sign ہے اس کے بعد ہم forward slash ڈال دیتے ہیں ڈیگ 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 میں زیادہ تر tags اسی طرح کی ہوتے ہیں یعنی کہ pair کی صورت میں جس کا starting ڈیگ ہوتا ہے اور ending ڈیگ ہوتا ہے لیکن بہت ڈیگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا ending ڈیگ نہیں ہوتا بلکہ جو starting ڈیگ ہوتا ہے اسی کے end پہ یعنی کہ جو greater than sign ہے اس سے پہلے ایک forward slash ڈال دیتے ہیں اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ HTML کا جو document ہوتا ہے اس کی basic structure کیا ہوتی ہے آپ نے اکثر نوٹ کیا ہوگا کہ سب سے پہلے یہ لمبی سی تحریر لکھی ہوتی ہے تو یہ کیا چیز ہوتی ہے viewers اس موقع پر میرے لیے یہ چیز سمجھانا اور آپ کے لیے یہ چیز سمجھنا ذرا دشوار گزار ہوگا تو چند tutorials کے بعد انشاءاللہ اس چیز کی وضاحت کی جائے تاکہ مجھے سمجھانے میں اور آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو اسی طرح یہ ایک تحریر ہوتی ہے چھوٹی سی جو کہ HTML کا ایک tag ہوتا ہے اور اس کے ساتھ XML وغیرہ وغیرہ تھوڑا سا تحریر لکھی ہوتی ہے HTML کا document جو بھی لکھیں گے اس میں سب سے پہلے تو یہ doc type HTML public فلان 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 چیز ہوگی اور اس کے بعد HTML کا tag ہوگا HTML کا tag ہوگا اس کے بعد اس کا لکھیں گے میں نے بتایا تھا کہ HTML میں زیادہ تر tags ایسے ہیں جس کا starting tag اور ending tag ہوتا ہے تو یہ میں نے HTML کا starting tag اور ending tag دے دیا اور دونوں میں ڈیفرنس کیا ہے صرف فارورڈ سلیش کا تمام کی تمام کوڈنگ ہماری ایش ٹی ایمل میں تمام کی تمام کوڈنگ ان دو ٹیکس کے درمیان میں کی جائے گی یہ اصل میں چیز کیا ہے ہم ویب بروزر کو بتا رہے ہیں کہ یہ جو ہمارا ڈاکومنٹ ہے یہ ایش ٹی ایمل ڈاکومنٹ ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہیڈ ٹیگ ہوتا ہے ایش ٹی ایمل ٹیگ کے بعد ہیڈ ٹیگ اس کا بھی سٹارٹنگ ٹیگ اور اینڈنگ ٹیگ ہوتا ہے ہیڈ ٹیگ میں مختلف قسم کے ٹیگز استعمال کی جاتے ہیں جن میں سے ایک یہ میٹا ٹیگ ہے اور دوسرا معروف ٹیگ ویل ناؤن ٹیگ ٹائٹل کا ہوتا ہے اب یہ میٹا ٹیگ کیا ہے اس کے بارے میں بھی اس وقت بات کرنا تھوڑا سا مشکل ہوگا کیونکہ مجھے سمجھانا اور آپ کا سمجھنا دشوار گزار ہے تو ٹائٹل ٹائٹل ٹیگ کیا ہے جب ہم ویب بروزر میں کوئی پیج اوپن کرتے ہیں کوئی ویب سیٹ اوپن کرتے ہیں تو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جو ٹائٹل بار ہوتی ہے ہمارے ویب بروزر کی ٹائٹل بار ہوتی ہے اس پہ کوئی چھوڑی سی تحریر ہوتی ہے یہ وہی تحریر ہے جو ہم ٹائٹل ٹیگ کے درمیان لکھتے ہیں یعنی کہ جو ٹائٹل کا سٹارٹنگ ٹیگ ہے اور اینڈنگ ٹیگ ہے اس کے درمیان میں جو تحریر لکھی جاتی ہے یہ وہی تحریر ہے جو کہ ہمیں ٹائٹل بار میں نظر آتی ہے ویب بروزر کے ٹائٹل بار میں نظر آتی ہے تو یہ چیزیں تو ہو گئیں ہیڈ ٹیگ کے اندر ہیڈ ٹیگ کے بعد ہوتا ہے باڈی ٹیگ اس کا بھی سٹارٹنگ ٹیگ اور اینڈنگ ٹیگ ہوتا ہے جو چیز بھی ہمیں ویب بروزر کی ونڈو میں نظر آتی ہے ویب بروزر کی ونڈو میں نظر آتی ہے یعنی کہ وہ ٹائٹل بار چھوڑ کے اور جو ایڈریس بار وغیرہ چھوڑ کے جو نیچے تحریر ہوتی ہے جو ہمیں نظر آتی ہے یعنی کہ جو ہمیں ویب پیج نظر آتا ہے وہ اس کی ساری کی ساری کوڈنگ ہم بارڈی ٹیک کے اندر کرتے ہیں تو ایس ٹی ایم ایل ڈاکومنٹ کے بیسک سٹرکچر کے بارے میں میں نے بات کی کہ یہ بیسک سٹرکچر کیسے ہوتی ہے اور میں نے دو تین چیزیں چھوڑ دی یہ والی یہ والی اور یہ والی کہ اس کی وضاحت انشاءاللہ بعد میں کریں گے کیونکہ اس وقت سمجھانا میرے لیے تھوڑا سا مشکل ہوگا کیونکہ تھوڑی سی بیسکس ہم جب کر لیں گے تو یہ سمجھنا آسان ہو جائے گا تو میرے حال میں آج کے لیے تنے کافی ہے مزید گفتگو ہم انشاءاللہ ٹیٹوریل نمبر تین میں کریں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ